پیٹی آئی کی یوٹ کے لڑکوں نے ان کی بیٹی کو گالیاں نکالی ہیں یہ بار ڈھکی چپی نہیں ہے سوشل میرہ پر پول کھلے عام ہے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ پیٹی آئی کے کسی سینئر میمبر انکلوڑنگ عمران خان کسی نے اس بات کی مزمت نہیں کی کہ ان کی بیٹیوں کو گالیاں پڑی ہیں سوال میرا یہ ہے کہ اگر ایک میمبر جو پندران سال سے آپ لوگ کے ساتھ ہے آپ اس کی بیٹی کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے اپنی ہی پیٹی آئی کی یوٹ سے تو آپ قوم کی بیٹیوں ماں بہن کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے کہ اگر آپ گلی پہ ہر چیز کو نوٹس لینا شروع کر دیں گی نہیں نہیں غلط بات کو غلط کہیں بات میں آپ کہیں کہ بیٹی کسی کی بیٹی کو گالیاں پڑی ہیں وہ غلط ہے وہ آپ کی بھی ہو سکتی وہ آپ کی بھی ہو سکتی وہ میں بھی ہو سکتی بولنے تو دو پوری یہ بات چھپی نہیں ہے کہ الیکٹرک میڈیا کی ہر فیمیل اینکر کو پیٹی آئی کی یوٹ گالیاں نکھا ہوتی ہے وہ سٹیٹمنٹ بتا دو جو عمران خان نے اور میڈیا کے ہمارے جو سیکٹری ہیں اطلاع شفقت محمود صاحب انہوں نے جو بیان دیا ہے نا جو بیان ہے اس میں بڑا سارا میسج جاتا ہے جو بھی لوگ ہیں اول تو مجھے یقین ہے پی ٹی آئی کے یوٹ جو کام کاری ہے چلے سر یہ ایک منٹ ہے ہاں ساری سر میں آپ کو کٹی ہوں چلے مان لیا جی سوشل میڈیا پر سارے جو ہیں یہ پی ایم ایل این کے اور پی 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 کے لوگ ہیں جو پی ٹی کو خراب کر رہے ہیں سر آپ لوگوں کے تو جلسی ہوتے ہیں تو مکھانے پر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں پنکی اٹھا کے لے جاتے ہیں ٹینٹ لے جاتے ہیں پرسکو نہیں جاتے ہیں وہ کون ہے مرے ہوتے کے لئے کہتے ہیں تو ہی نہیں نہیں سر آپ یہ غلطی ہے آپ مانے کہ میری غلطی ہے میری ہوتے ہر ناند ہے مجھوں کو پیلٹ ٹین کرنا ہے جو آپ کو کچھ ہوت کرنا ہے قوم کے لئے ابراہ صاحب جواب دیں ابراہ صاحب وہ دن دن دنیا دیکھیں ہماری قوم کوئی اوستیلیا سے تو آئی نہیں ہے ساارے پاکستانی ہیں سارے بے روزگار ہیں سارے بچارے بھوک سے مرے ہوئے لوگ ہیں ہمارے جلسے میں آتے ہیں ان لوگوں کے روئیوں کو ہمیں میری بہن ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں بات آپ نے سوال کا جواب سننے ہیں یا بحث کرنے ہیں مجھے بتا دیں آپ اب بیٹے میری بات سنیں آپ نے سوال کی ہے بڑا اچھا سوال کی ہے اس کو مجھے جواب دینے دیں ہمارے سیکرٹری اطلاعات شفقت محمود صاحب جو پوری پی ٹی آئی کے ہر میڈیا کو ہینڈل کرتے اور میڈیا کی ہماری جتنی پالیسی ہیں اس کو پروجیکٹ کرتے عمران خان صاحب نے خود یہ دو دفعہ کہا ہے کہ مجھے شیری مزاری کے جانے کا دھک ہے ایک بات شفقت محمود صاحب نے بھی اس کا اظہار کی اور کسی پہ نہیں شیری مزاری صاحبہ شیری مزاری صاحبہ ہمارے لیے بہت اچھا ایسٹ تھی اور ہیں اور کوشش کریں گے کوئی کو منع لیں یہ جو ہے نا یہ جو آپ کلچر کے جس کو آپ بات کر رہی ہیں یہ پی ٹی آئے یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے کلچر کو ہم علیدہ نہیں کر سکتے اس لحاظ سے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں آپ کسی شادی پہ چلی جائیں وہاں پہ جب اعلان ہوگا بات تو سننے ہیں بات تو سننے ہیں بات تو سننے ہیں بات اکسپلین کریں کسی نے مزمت نہیں کیوں نے لکھا ہے میں مزمت ہزار بار کروں گا ہزار بار کروں گا یہ ایسی بات نہیں ہے اس کی بیٹی ہماری